سازش کرنے والے ہیں اور ان کا یہ کوشش ہے صبح پنجاب میں پہلے الیکشن کروایا جائیں اس کا اثر نہ صرف ایک الیکشن ہمیشہ کے لیے اس کا اثر وفاق اور باقی صوبوں میں رہے گا سازش کرنے والوں کی کوشش ہے پہلے پنجاب میں الیکشن ہوں ہم چاہتے ہیں الیکشن ایک ہی دن ہوں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب کہا ہمیں سیاسی لڑائی میں عوام کو نہیں بھولنا اداروں میں تقسیم نظر آ رہی ہے جس کا نقصان عوام کو ہوگا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا صدر پی ٹی آئے پرویز اللہی کو ٹیلی فان عید کی مبارک بات دی ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چودری شجاعت حسین کا بھی سراج الحق سے فان پر رابطہ سراج الحق کا کہنا تھا کہ تفاقی رائے سے پورے ملک میں ایک یہ دن الیکشن کا نقاد مسئلے کا حل ہے کسی ایک صوبے میں الیکشن مسائل میں اضافہ کرے گا چودری شجاعت نے کہا رابطوں اور تبادلہ خیال کے ذریعے ہی بہتر راستہ نکل سکتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمر عطا بندیال کے خوشدامن ماجبین اور وکیل خواجہ تارک رحیم کی اہلیہ رفیہ تارک کی مبینہ آڈیو لیگ سامنے آگئی آج نیوز اس آڈیو کی تصدیق کے تردید نہیں کر سکتا مطالبہ ہے مزیر داخلہ رانسانہ اللہ نے مبینہ آڈیو لیگ کا اسخد نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کہا کہ آڈیو جس سے متعلق ہے وہ استیفہ دیں آڈیو گفتگو سے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے انصاف کی مٹی پلید کی جا رہی ہے اگر گھریلو خواتین کہیں گی کہ پانچ کے رات کے انگوٹی چاہیے تو پھر کس طرح سے یہ گھریلو خواتین ہیں پہلے بھی کہا تھا صاحب یہ پاکستان کی عدیہ ہے جوائی لینڈ نہیں مبینہ آڈیو لیگ پر مریم نواز کا بھی رد عمل کہا جہاں فیصلہ آئین اور قانون نہیں بلکہ بیگمات اور ساسوں کی پسند اور ناپسند پر ہو رہی ہوں وہاں تعمیر و ترقی صرف خواب رہے گی الیکشن سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے فواد صادری کہتے ہیں حکومت میں رہنے کے لیے پی ڈی ایم نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا عدالت حکوم پر عمل نہیں ہوتا تو سرلنکا موڈل پر عمل کرنا ہوگا پاکستان کے عوام اشرافے کے پاکستان کو برما یا شمالی کوریا بنانے کے خواہش پر پانی پھیر دے گی حلہ گلہ ماج مستی اور خوب مچایا شور تفری اور آوٹنگ کے ساتھ گزارا عید کا دوسرا روز سی ویو پارکس اور دگر تفریحی مقامات پر عوام کا رش مڑایا امی ابو بی آئے سمال کروکریز کو بھی ساتھ لائے جھولوں پر بیٹھے آسکریم کھائی جو عیدی بنائی تھی وہ ایک جھٹکے میں اڑائی بریانی کورما تکی اور نہاری تفری کے بعد اب ہے خوابوں کی باری گھروں میں مزے مزے کے پکوان تیار من پسند ڈشز کھانے کے لیے تقرار ہوتیلز پر بھی عوام کرش مردوں کی جیبے ہو گئیں خالی سسرال دوسرا دن تھا بچوں کو لے کر گئے ہوں وائف کو لے کر گئے ہوں دوسرا دن پر سسرال لے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے سسرال میں جانا چاہیے اسے کہتے ہیں سیکنڈ ڈے ہوتا ہے سسرال کے ویسے موسری دوسرا دن سسرال گئی ہوتا ہے اس لیے ہم بھی اپنے سسرال لی جاتے ہیں عید کا دوسرا روز جو میں سسرال کسی نے گاڑی نکالی تو کوئی نکل پڑا موٹ سائیکل پر کسی کو بھرنا پڑا رکشہ ٹیکسی اور بس کا کرایا سسرال میں کھانا کھایا بچوں نے عیدی سمیت عید کی خوشیوں کے رنگ آج نیوز کے سنگ عید سپیشل شو میں معروف فنکاروں کی شرکت عید سمیت مختلف موضوعات پر گفتگو فنکاروں کے چھٹکلے ہسی مزاق صرف آج نیوز پر عید کے روز نور جہاں سب کو اداس کر گئے کراچی چڑیا گھر میں انتقال کر جانے والی حتنی نور جہاں چڑیا گھر میں ہی سپردخاق نور جہاں کا پوسٹ مارڈم میں مکمل کر لیا گیا فورواز اور لاہور کے ڈاکٹر نے پوسٹ مارڈم کر کے سیمپلز لے لیے نور جہاں کی دوسری ساتھی مدوبالہ کی سفاری پارک منتقلی کا کام روک دیا گیا مختلف ٹیسٹ کے بعد شفٹنگ کا فیصلہ ہوگا سلنکن کانسل جرنل یاسین جویا کا نور جہاں کی موت پر اظہار افسوس پاکستان کو دو حتنی تحفے میں دینے کا اعلان سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاز پر ان کی کابینا کے رکن اکمل سرگالہ نے دو ارب 62 روپے کی کرپشن کے الزام لگا دیئے ویڈیو پیغام میں کہا پی ٹی اے ازاد کشمیر چار دھڑوں میں تقسیم ہو چکی سردار تنویر الیاز ریاست کا لوٹا ہوا پیسہ استعمال کر کے اپنا الگ دھڑا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن پی ٹی اے سے مذاکرات نہ کرنے کے موقف پر قائم کہتے ہیں ہم عمران خان سے مذاکرات کے فلسفے اور دلیل کو نہیں مانتے ہم کیوں جھکیں اور کس کے سامنے جھکیں جس نے ملک کو دیوالیا کیا اس سے مذاکرات کس لیے کریں جس کو سیاست سے باہر ہونا چاہیے سپریم کورٹ اسے سیاست کا مہور بنا رہی ہے سیاستدان سپریم کورٹ کو بتائیں ہم معزت کے ساتھ آپ پر اعتماد ہی نہیں کر سکتے پاکستان میں جمہوری عمل کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھ گئی امریکی جریدے بلومبرگ نے خدشاک کا اظہار کر دیا ایک مضمون میں لکھا کہ عمران خان کی قبل ازواد کلیکشن کی خواہش نے ملک کو آئینی بہران میں دھکیل دیا وہ تیزی سے ملک کو انتشار کے جانب دھکیل رہے ہیں تشدد کے فضاء قائم ہونے کا بھی خدشہ ہے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کامیشن پی ٹی آئی ان ایکشن پنجاب میں کل سے انتخابی مہم کا بقاعدہ آغاز ہوگا اسد عمر کا اعلان کہا یہ تیار ہوں نہ ہوں ہم تیار ہیں چودھری پرویز اللہی کہتے ہیں عمران خان کی عوامی مقبولیت نے حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دیں ملک میں سیاسس احکام کے لئے انتخابات کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ملک میں انار کی پھیلنے کا خچہ ہے موجودہ صورتحال میں مذاکرات نہیں ہو سکتے مذاکرات کے فضاء پیدا ہونے تک بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پرشید شاہ کی آج نیوز سے گفتگو کہا پارلیمنٹ کے یہ خود مختاری تک حالات بہتر نہیں ہو سکتے عمران خان کے غلط فیصلوں نے پاکستان کو یہاں لا تھڑا کیا عید کے خوشیاں ماتم میں تبدیل ملتان کشا رکمیالم قولونی میں پولیس کی فارنگ سے دو نوجوان جاں بہت ایک زخمی اشارے پر نارکنے پر مرسیکل سوارو پر فارنگ کی گئی پولیس کا دعویٰ فارنگ کرنے والا اہلکار فرار مقدمہ درج دونوں نوجوان ہوتیل سے کھانا کھا کر گھر جا رہے تھے عثمان کا آج نکاح تھا سمی اللہ نے رمضان کا آخری اشراع اعتقاف میں گزارا تھا سمی کے نمازے جنازہ دا عورسہ کا لاش اتھانے کے سامنے رکھ کر احتجاج ملزمان کی فوری گرفتاری کے مطالبہ نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کا واقعہ کا نوٹیس رپورٹ طلب کر لی افضاباد میں سٹیج جتکارہ منظم ملتانی کو فارنگ کر کے قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق مقتولہ کے لاش گھر کے کمرے میں پائی گئی منظم ملتانی کے چہرے پر گولیاں ماری گئیں مقتولہ کا شہر زبیر بھی گھر سے غائب ہے موسیقی